ہیلو گائز اسے ناسیر ویلکم ٹو مائے چینل این یا کلاس ہوم آج کی اس ویڈیو لیکچر میں ہم لوگ دیکھیں گے جو اس طرح کا جو سبسٹریکشن ہوتا ہے اس کو کیسے ہم لوگ سبسٹریکشن کریں گے وہ ایسے دیکھنے میں بہت ایزی لگ رہا ہے مگر وہ ایسا نہیں ہے کہ واقعی بہت ہی ٹف ہوتا ہے اور ٹف اس کے لیے ہوتا ہے جو اس کو سمجھ نہیں پاتے ہیں اچھے اچھے اس کو بنانی پاتے ہیں تو پلیز اس کو جرور دھیان سے دیکھیں میں آپ کو دو طریقہ بتاؤں گا آپ دونوں طریقوں میں سے کسی یک کو فنو کر کے آپ اس طرح کی مہت کو بنا پائیں گے تو جب بھی اس طرح کا سبٹریکٹ ہو جیرو جیرو رہے اور کچھ نیچے نمبر رہے یاد رکھے گا ایسا اگر جیرو رہے دنپرا جیرو دیکھیں اور نمبر نیچے رہے کچھ یہ جیرو نہ رہے تو کیا کریں گے سب سے اوپر والا جو سب سے فرسٹ والا جیرو کو ٹین پکڑیں گے اور باقے سارے جیرو کو نائن پکڑ لیں گے اور اس سے پہلے جو فور ہے اس کو تھری پکڑ لیں گے یاد رہے یہ تھری ہو جائے گا اور باقی یہاں تک آپ کا نائن 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 ہو جائے گا اور لاسٹ والا جیرو آپ کا ٹین ہو جائے گا تو اب ہم لوگ ایسا ہی کر کے دیکھتے ہیں تو یہ فور کے جگہ کیا ہو گیا آپ کا فور کے جگہ یہاں پر اپر تھری ہو گیا خیل روز ھانکے جگہ یہاں پر بھی نو روپی اپنے پر بھی نو روپی اپنے پہ لگہ ہے اور آپ کچھ بھی خرچ نہیں کر رہے ہیں تو آپ کے پاس گیا جائے گا پھر نو روپی ہے کہ تک کتنا ہو جا گیا ہے جی رو گیا ہے اور troubling ایک نو میں سے دو ساتھ نکال دیں گے تو دو اس کو نو میں سے چھے نکال دیں گے تو تین اس کے بعد آپ کا یہ تین ہے تین میں سے تین نکال دیا تو جیرو آپ کا ایک اے طریقہ ہو چلیے اس میت کو دیکھتے ہیں بہت گوھر سے دیکھنا ہے آپ کو آپ کے پاس مال لیتے ہیں ایک روپے ہے اور آپ کو نو روپے کا کچھ سوان خریدنا ہو تو آپ کیا کریں گے آپ چاہیں گے آپ کے پاس جو دوست ہے یا جو پاس والے نمبر ہے اس سے ہم لوگ کیا کریں گے بانو لینے کی کوشش کریں گے نہیں ادھار لینے کی کوشش کریں گے آپ ان کے پاس ادھار لینے کیا آ رہے ہیں یہ ہے جیرو یہ خود جیرو ہے اس لئے آپ کو دینی پائے گا تو یہ جیرو ان کے پاس آ رہا ہے تو آپ یہ جیرو ایک لے لے گا تو یہ ہو جائے گا کیا آپ کا یہ جیرو ٹین ہو جائے گا ٹھیک ہے جب یہ ٹین ہو جائے گا اب یہ جو ایک ہے ایک کے لگے یہ بھی ہو گیا آپ کا جیرو اب یہ ٹین ہو گیا تو ایک ان کو آپ دے سکتا ہے تو یہ کیا ہو جائے گا یہ 11 ہو گیا اب یہ 10 سے کٹ کر کے اب یہ 9 ہو گیا ٹھیک ہے آپ کیا کرتے ہیں یہ 11 ہے یہ 11 سے 2 نکال دیں گے تو آپ کا 2 بچے گا اور یہاں آپ کے پاس 9 روپے ہے اور 9 روپے میں آپ کو کچھ بھی خرچ نہ کرنا ہو 0 ہے تو 9 آپ کا اتر جائے گا ٹھیک آپ یہاں پر 0 ہے اور آپ کے پاس آپ کو 7 روپے کا کچھ خریدنا ہے تو پاس میں بھی 0 ہے تو پھر وہ ایسا ہی سیٹویشن ہے یعنی یہ بھی 0 اب یہ بھی 0 دونوں 0 ہے تو کیا کرے گا یہاں سے پہلے یہ لے گا تو پھر یہ اس کو دے گا تو ایک ان کو دے دیا تو یہ ہو گیا آپ کا 0 اور یہ ہو گیا آپ کا 10 جب یہ 10 ہو گیا تو یہ کہ اس کو دے سکتا ہے تو یہ ہو جائے گا آپ 9 اور یہ ہو جائے گا آپ کا 10 تو یہ ہو گیا آپ کا 10 ٹھیک ہے اب 10 میں سے 10 میں سے 7 نکالنا ہے تو آپ کا 3 بچ جائے گا اور آپ کو جیسے بتائیں یہ 9 ہے آپ 9 میں سے 5 نکالیں گے تو وہ 4 بچ جائے گا اور آپ کے پاس یہاں 0 ہے اب یہ بھی 0 ہے اب 0 ہے آپ کے پاس 6 روپے کا کچھ لینا ہو تو کیا کریں گے پھر پاس سے کسی سے اُدھار لینے کی کوسس کریں گے جب اُدھار لینے جائیں گے تو ان کے پاس 0 ہے تو اس سے پاس والے کے پاس آ رہے ہیں 4 ہے یعنی 4 پہلے ان کو دے گا تو یہ ہو جائے گا 10 اور یہ 4 ہو جائے گا 3 ثقا یہ 10 ہو گیا تو یہ ان کو دے سکتا ہے تو یہ 10 میں یہ بیٹھا دی ہے تو 0 ہو جائے گا اور یہ 10 ہو جائے گا آپ کا 9 کیونکہ 10 میں سے 6 نکالنا ہے تو 4 آ جائے گا اور یہاں پر 9 میں سے 5 نکالنا ہے تو یہ بھی 4 آ جائے گا اور یہ 3 ہے اب 3 میں سے 4 ہے یہ جیدہ ہو گیا آپ کو یہاں پر بھی بورو لینا پڑے گا نہیں ادھال لینا پڑے گا کیونکہ نیچے جیدہ ہے کیونکہ یہ 4 اب 4 نہیں ہے 3 ہے کیونکہ یہ ان کو دے دیا تھا تو پھر پاس والے سے لیں گے تو یہ کیا ہو جائے گا 13 اور یہ پاس بلا کیا ہو جائے گا آپ کو 8 تو یہ 13 ہے 13 میں سے آپ کو 4 نکال دیئے تو 9 بچ جائے گا اور اس کے بعد آپ کا 8 ہے 8 سے 2 نکال دیئے 6 بچ جائے گا امید ہے آپ سمجھ چکے ہوں گے امید ہے چلی ایک اور دیکھتا ہوں تاکہ اور اچھے سے سمجھ میں آ جائے تو اس کو ہم لوگ دیکھتے ہیں اس کو کیسے کرنا ہے بس اسی طرح سے جتنے بے جیروز دیکھ رہے ہیں سیم سیم ہے تو کیا کر لیں گی دیکھیں یہ یہاں پر بھی جیرو ہے یہاں پر بھی جیرو ہے اس لئے ہم کو ان جیرو میں 10 یعنی بارو لینے کی ضرورت نہیں ہے ضرورت تب ہوگی جب نیچے کچھ زیادہ number ہو جائے جیرو سے زیادہ کچھ بھی ہوتا تو پھر یہ جیرو کو بلاک 10 مناتے ہیں تو دیکھ پا رہے ہیں یہ دونوں جیرو کی نیچے جیرو ہے اور یہاں پر بھی دونوں اوپر میں بھی جیرو ہے اس لئے ہم لوگ same to same یہ دونوں zero آپ کو اٹھار دیں اوپر میں جو ہوتا وہ same اتھار جاتا ہے اوپر میں بھی 0 تھا وہ ہوتا esperar گیا اب اس 0 کو دیکھیں گے تو یہاں سے 4 0 ہے एक rule तो आपको जीरो यह जो जीरो के नीचे number है इसको पहले हम एक टेन मना देंगे बारीस की यह सारे जीरो को 99 और इससे पहले वाला number को एककम कर देंगे इस तरह से भी कर सकते हैं जैसे मैं आपको बताया उदाहार के तों उपर یعنی آپ کے پاس ایک رپیو بھی نہیں ہے پاس سے آپ بورو لینے جائیں گے ان کے پاس بھی نہیں ہے تو یہ ان کے پاس جائے گا ان کے پاس بھی نہیں ہے یہ ان کے پاس جائے گا ان کے پاس بھی نہیں ہے آخر میں ان کے پاس آئے گا ٹھیک ہے تو پھر کیا کرے گا یہ ایک ان کو دے گا تو یہ کیا ہو جائے گا آپ کا ٹین ہو جائے گا تو ٹین میں سے ایک پھر یہ ان کو دے دے گا تو یہ ہو جائے گا ٹین اور یہ ہو جائے گا آپ کا نائن پھر 10 میں سے ایک ان کو دے دیگار یہ ہو جائے گا 10 اور آپ کا یہ ہو جائے گا 9 اور اس 10 میں سے ایک ان کو دے دیگار یہ ہو جائے گا 10 اور یہ ہو جائے گا 9 تو ہو گیا آپ کا یہ last 10 10 میں سے آپ کو 7 نکالنا ہے تو یہاں پر 3 ہو جائے گا اور یہاں پر 9 ہے 9 میں سے 6 نکالیں گے تو 3 ہو جائے گا اب 9 میں سے 7 نکالیں گے تو 2 ہو جائے گا 9 میں سے 5 نکالیں گے تو 4 ہو جائے گا اور last میں بچا آپ کا یہ 5 کیونکہ ہم لوگ ایک ان کو دے دیئے تھے 5 میں سے 3 نکالیں گے تو 2 تو اب اس طرح سے اس کو بنا سکتے ہیں بہت easy ہے جیسے میں بتایا کہ ادھار لینے والی بات ہے نا اس سے زیادہ concept سمجھ میں آتا ہے تو اس کو دیکھتے ہیں یہاں پر بھی 0 نیچے بھی 0 تو نیچے جب بھی 0 آ جائے تو اوپر کا جو نمبر ہے سین اتر جائے گا تو یہ کیا ہو جائے آپ کا 0 اب یہ 0 ہے یہاں پر ایک نمبر ہے اس لئے اس 0 کو 10 بنانے کی ضرورت ہے تو پاس میں ہی ایک نمبر ہے ایک بورو لیں گے تو 10 ہو جائے گا یہ ٹھیک ہے اور یہ بھلا نمبر ہو جائے گا آپ کا 2 تو 10 میں سے 5 نکال دیں گے تو کیا بچے گا 5 بچے گا ٹھیک یہ 2 میں سے 6 نہیں جائے گا تو پاس میں پھر یہ بورو لینے آئے گا تو ان کے پاس نہیں ہے یہ ان کے پاس آئے گا یہ ان کے پاس بھی نہیں ہے یہ پھر ان کے پاس بھی آئے گا تو ان کے پاس بھی نہیں ہے یہ ان کے پاس آیا تو ایک ان کو دے دیا یہ ہو گیا خود 0 اور یہ بن گیا 10 یہ پھر اس کو ایک دے دے گا تو یہ ہو جائے آپ کا 9 اور یہ ہو جائے گا آپ کا 10 تو یہ پھر آپ ان کو last lace مہیں دے دے گا تو یہ ہو جائے گا آپ کا ten اور یہ بلاؤ ہو جائے گا نائن اور پھر یہ آخر میں یہ ان کو دے دے گا تو یہ ہو جائے گا نائن اور یہ ہو گیا مت construction ے میں سے آپ کو کیا نکالنا ہے سکس نکالنا ہے تو سکس آپ نکال لیں گے سکس بچے گا نائن میں سے افیو نکالنا ہے فور بچے گا نائن میں آپ نائن اپ کے پاس ہے نکالنا کچھ بھی نہیں ہے تو جو اوپر ہے وہ اتار دیں گے یہاں پر نائن ہے یہاں پر بھی 0 نیچے ہے تو اتاہ دیں گے اب یہ بھی 0 ہے یہ بھی 0 ہے تو بتائیں نا پھر 0 ہو جائے گا تو اب یہ کیا ہے آپ کا 6 ہے 6 میں سے 5 نکل گیا 1 تو امید ہے آپ سمجھ چکیں گے اس طرح کے حساب کو آسانی سے بنا لیں گے ویڈیو آپ کو پسند آیا ہے تو پلیز لائک کریں اور چیلن پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں thanks for watching this video guys see you next video take care bye bye